السلام علیکم حال ہی میں عصد الدین عویسی صاحب نے راہل گاندی جی سے کہا کہ اب آپ آپ کے خاندان کے نام پر سیاست کرنا چھوڑیے اب آپ کو کام کرنا پڑے گا میں راہل گاندی کو کہہ رہا ہوں کہ بھاڑے میں جائے تمہارا خاندان اور پاندان یہ نیا دیش ہے کوئی بھی اپنے باپ دادا کے نام پر نہیں جی سکتا اس دیش میں کام کرنا پڑتا ہے میں بھی عصد صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی آپ کے خاندان کے نام پر سیاست کرنا بن کیجئے اور کام کرنا شروع کیجئے کیونکہ پچھلے تیس چالیس سالوں سے آپ لوگ آپ کے خاندان کے نام پر سیاست کرتے آ رہے ہیں اور خوم کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں جیسا کہ بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو عصد الدین عویسی صاحب نے زہیر آباد کے پروگرام میں جس میں ٹین کلاس کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس موجود تھے ان اسٹوڈنٹس کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے مہینے میں ٹین کلاس کے اگزام سے آپ لوگ اپنا وقت کھیل کود میں خراب مت کیجئے پورا وقت پڑھائی میں دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیرنٹس سے بھی عصد صاحب نے اپیل کی کہ آپ لوگ بھی بچوں کے اگزام مکمل ہونے تک سوشل میڈیا کو بن کیجئے ایک بہت اچھی نصیت عصد صاحب نے وہاں کے لوگوں کو کی اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دو سو سے ڈھائی سو بکس وہاں پہ بچوں میں فری تقسیم کر کے وہ وہاں سے حیدراباد واپس آئے اس کے دوسرے دن یعنی گیارہ جنوری کو انہی کے پارٹی کے ایم آئیم کے یا خودپرے کے ایم ملے جناب جعفر حسین مہرہ صاحب حیدراباد اول سٹی کے نوجوانوں میں ایک لاکھ پتنگ فری ڈسٹیبیوٹ کیے صدود دین اویسی صاحب کی فوٹو اور حبیبے ملے جناب اکبر ادین اویسی صاحب کی فوٹو کے خریب ایک لاکھ پتنگ بنا کر یہاں کے بچوں میں تقسیم کرے ہیں الحمدلہ چونکہ کل تلسنگ رات ہے اور مجلس کا سمبال الیکشن میں کائٹ رہتا پتنگ رہتا جبکہ ان کو معلوم ہے کہ حیدراباد اول سٹی کے نوجوانوں کے بھی ٹینت کے ایکزامس ہے اس کے بوجود بھی پتنگ باٹنے کا ان کا مقصد یہ ہے کیونکہ اب اپریل کے مہینے میں الیکشن آنے والا ہے اور ان کے الیکشن کا نشان پتنگ ہے اس وجہ سے وہ پتنگ کا نشان حیدراباد اول سٹی کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں چھا جائے بس جائے اس وجہ سے ایک لاکھ پتنگ فری ڈسٹیبیوٹ کیے گئے جبکہ یہ پتنگ باٹنے سے چار سے پانچ دن حیدراباد اول سٹی کے نوجوان اپنے کھیل کود میں لگا کے اپنی پڑھائی کو خراب کر چکے مگر ایم ایم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک لاکھ بچے چاہے مارچ کے مہینے میں ٹینت کے ایکزام میں پاس ہو یا فیل ہو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو مطلب ہے تو اپریل کے مہینے میں جو صدر صاحب کا ڈگری کا الیکشن کا ایکزام ہے اس میں ایک صدر صاحب پاس ہو گئے تو کافی ہے کیونکہ اپ کے صدر صاحب کو مارکس کم آنے والے ہیں اور صدر صاحب فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہے اس وجہ سے صدر صاحب کو پاس کرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جبکہ جس طرح سے یہ لوگ خوم سے محبت جتانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کو حقیقت میں خوم سے محبت ہوتی تو یہ لوگ ایک لاکھ بکس ڈسٹیبیوٹ کرتے اور دو سو پتنگ بارتے مگر انہوں نے کیا کیا دو سو بکس ڈسٹیبیوٹ کیے اور ایک لاکھ پتنگ فری بارتا تو یہ ان کی حقیقت ہے دوسری اہم بات بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو ایم ایم کے ایم ایل اے کاروان کے جناب کوسر مہددین صاحب ہیدراباد پولیس کمیشنر سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ کمیشنر صاحب ہیدراباد اول سٹی میں ہوتلوں کو رات کے ساڑھے بارہ بجے تک کھلے رکھنے کا پرمیشن لیگلی دیجئے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ساڑھے بارہ ایک بجے تک لیگل ہوتل اول سٹی میں کھلے رہیں گے تو ہوتل والے بیک ڈور سے دو سے تین بجے تک ایزلی ہوتلوں کو چلا لیتے تو اس سے ہوگا یہ اس کے پیچھے ایم ایم کا مقصد یہ ہے کہ اول سٹی کے نوجوان راتوں میں آوارہ پھرے ہوتلوں میں دو دو تین تین بجے رات تک بریانیاں کھاتے ہوئے آوارہ گری کرے اور دن میں وہ سوتے رہے اس سے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کے دن جب الیکشن آئے گا تو جو بچے اپنی زندگی اپنی راتیں ہوتلوں میں گزارتے اور دن بستر میں گزارتے ایسے بچے جیسے ہی الیکشن کے وقت دارو سلام سے نعرے تکبیر کی آواز آئے گی تو یہ لوگ اللہ اکبر ول کے وہاں پر الیکشن کا کام کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے اس وجہ سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ ہوتلوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گریٹر ہیدر آباد میں 24 ایم ایل ایس ہے ان 24 ایم ایل ایس میں سے اگر آپ یہ منجلیس کے ساتھ ایم ایل ایس کو بازوک رکھ دے تو دوسرے جو 17 ایم ایل ای ہے دوسرے پارٹیوں کے ان 17 ایم ایل ایس میں سے آپ لوگ کبھی کوئی ایک ایم ایل ای کا پچھلے ایک سال دو سال پانچ سال دس سال میں کوئی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ایسا ویڈیو مجھے بتائیے جس میں کہ وہ ایم ایل ای نے جا کے کمیشنر آف پولیس سے اپیل کی کہ میری کاؤنسٹیونسی میں ہوتلوں کو رات میں ایک بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دید successful میں نے تو آج تک ایسا کوئی ویڈیو نہیں دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کوئی ویڈیو بتا ہی نہیں سکتے تو یہ 17 ایم ایلی جو کام کبھی نہیں کرتے وہ یہ 7 ایم ایلی ہمیشے کیوں کرتے ارے آپ آپ کی گلی کے کتے گو رات کے ایک بجے بیریانی دازیے وہ بیریانی نہیں کھاتا انہیں بولتا نہیں نہیں میری سہت پہ افیٹ پڑتا میں نہیں کھاتا ہوں کل صبح کل صبح کھا لیتا ہوں بولتا تو جو کام کتے جنور نہیں کرتے وہ کام ہیدراباد اول سٹی کے نوجوانوں سے کیوں کروایا جا رہا ہے جو اول سٹی میں جو زو پارک ہے اس زو پارک میں جو فٹ کے انچارج ہے جنوروں کے پوروں کے اس فٹ کمیٹی کے لوگوں سے میں نے پرسنلی بات کی بات کر کے میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ لوگ زو میں جنوروں کو رات کا کھانا کپ دیتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مغرب سے پہلے یعنی چھ بجے کے اندر ان کو کھانا دے دیتے اس کے بعد ہم ان کو کبھی کھانا شام میں نہیں دیتے دوسرے دن صبح ہی دیتے تو جو کام کتے بلیاں گھدے گھوڑے چرین پرین کوئی جانور کوئی مخلوق نہیں کرتی وہ کام راتوں میں دو دو تین تین بجے رات تک بریانیاں کھانا آوارہ پھرنے کا کام ہیدراباد اول سٹی کے نوجوانوں سے کروایا جا رہا ہے جبکہ آپ میرے ایک جاننے والے نے جو سترہ ایمیل ایس کی گریٹر ہیدراباد کے میں جو بات کر رہا ہوں اس میں سے ایک ایمیل ایس صاحب کے پاس میرے جاننے والے نے جا کر کہا کہ ایمیل ایس صاحب میں نے آپ کے الیکشن میں اتنا کام کیا میری پرسنل ہوتل ہے میری ہوتل پہ پولیس والے آکے تنگ کر رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہوتل بند کر دو جلدی تو آپ دردہ ای سی پی ساپ کو فون کر کے بول دی جیے کہ میری ہوتل کو کھلی رکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ میرے الیکشن میں کام کرے میں آپ کا بھی کام کروں گا آپ کا میں ساتھ دوں گا مگر کوئی دوسرا کام آپ میرے پاس لائیے یہ کام میں آپ کا نہیں کر سکتا اگر آپ کی ہوتل رات میں ایک دو بجے تک کھلی رہے گی تو میری کانسٹیٹونسی کے نوجوان میری کمیونٹی کے نوجوان میری پارٹی کے نوجوان میرے علاقے کے نوجوان راتوں میں دو بجے تک رات تک آوارہ پھریں گے اور دن میں وہ سوتے رہیں گے اس سے ان کا فیوچر برباد ہوگا یہ کام میں آپ کا نہیں کر سکتا تو دوسرے سترہ ایم ایل اے کی سوچ یہ ہے اور یہ ساتھ ایم ایل اے کی سوچ یہ ہے تو میرے بھائیو آپ سے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سارے بیماریوں کی جڑ ایک ہی ہے کہ اب آنے والے مارچ کی الیکشن میں کانگریس کے کینڈیٹ کو اچھے مارک سے پاس کرائیے اور صدر صاحب کو ایک بار فیل کرائیے اس کے بعد دیکھئے کہ سارے بیماریوں کا حل ہو جائے گا سارے حالات ہیدراباد اول سیٹی کے صدر جائیں گے شکریہ اللہ حافظ